اسلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں شاکر حسین آپ کا فیزکس ٹیچر تو سوڈنٹس آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے موشن کی تیسری قسم جو کہ وائبریٹری موشن ہے اس سے پہلے ہم نے موشن کی مختلف اقسام کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے ٹرانسلیٹری موشن کی مختلف اقسام اور وائبریٹری موشن کو ڈسکس کیا تو سوڈنٹس آج ایک آخری قسم موشن کی جو رہ گئی ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جو کہ ہے وائبریٹری موشن اور وائبریٹری موشن کے ساتھ ساتھ ہم ایک مختصر مشک جو آپ کی سائیڈ انفرمیشن میں دی ہوئی ہے جو کہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرف تو سوڈنٹس ہے اس میں دیکھئے وائبریٹری موشن کیا ہوتی ہے وائبریٹری موشن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وائبریٹری موشن میں کوئی جسم اپنی وستی پوزیشن یا مین پوزیشن کے آگے پیچھے حرکت کو بار بار دھوراتا ہے جیسے دیکھی گا اس کی میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے تو اگر کوئی جسم اپنی وستی پوزیشن سے آگے پیچھے دھورائی جانے والی موشن وائبریٹری موشن کہلاتا ہے تو اگر کوئی جسم اپنی وستی پوزیشن سے آگے پیچھے اپنی حرکت کو بار بار دھورا رہا ہے آگے پیچھے انہوں کہتے ہیں ٹو اینڈ فرو موشن اس کی مختلف مثالیں ہیں مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے وہ جھولا جھولا رہا ہے تو اس جھولے کی جو موشن ہے وہ اپنی وستی پوزیشن سے آگے پیچھے موشن تو اس موشن کو بھی ہم کیا کہیں گے یہ وائبریٹری موشن ہے اور اس کے علاوہ سوڈنٹ سے آپ دیکھئے جو آپ کی بک پر ایک پینڈولم کلاک بنی ہوئی ہے تو اس کلاک کا جو پینڈولم ہے وہ بھی اپنی وستی پوزیشن کے آگے پیچھے اپنی حرکت کو بار بار دھورا رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی بک پر آپ کو دو بچے سیسا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو سیسا کی جو موشن ہے سوڈنٹ سے یہ بھی کونسی موشن ہوگی یہ وائبریٹری موشن ہوگی تو وائبریٹری موشن کی میں نے آپ کے سامنے دو مثالیں لکھی ہیں جن میں ایک دیکھئے گا کلاک کے پینڈولم کی وائبریٹری موشن اور اس کے علاوہ سیسا میں بچوں کی وائبریٹری موشن تو یہ اس کی دیفنیشن ہوگی اور یہ اس کی مثالیں ہوگی اس کے بعد سوڈنٹ سے یہ جو وائبریٹری موشن ہے اس کے لیے میں نے ایک ایم سی او منائے ہے وہ دیکھئے گا لکھا ہوا ہے جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کی جھولے کے ساتھ آگے پیچھے دورائی جانے والی حرکت کہلاتی ہے ایک بچہ ہے وہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے تو وہ ٹو اینڈ فرو مووو کر رہے وہ جھولا تو اس کی موشن کیا کہلائے گی آپشن اے ہے روٹیٹری موشن آپشن بی ہے وائبریٹری موشن آپشن سی ہے سرکولر موشن اور آپشن ڈی ہے اے اور بی دونوں تو سٹوڈنٹ سے آپ کون سا یہاں کریکٹ آپشن سمجھیں گے آپ کس پر ٹک کریں گے تو دیکھئے گا چونکہ جھولے وہ آگے پیچھے حرکت دور آرہا ہے ورسی پوزیشن کے آگے پیچھے اپنی حرکت کو دور آرہا ہے اس کا مطلب ہے یہاں جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا بی وائبریٹری موشن تو جھولے کی جو موشن ہے وہ کیا ہوگی وائبریٹری موشن ہوگا تو اس طریقے سے سٹوڈنٹس آپ سے مختلف ایم سی کو پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اپنی ورسی پوزیشن کے آگے پیچھے اپنی حرکت کو دور آرہی ہے تو وہ کونسی موشن ہوگی وائبریٹری موشن ہے اب سٹوڈنٹس آپ کی بکی سائیڈ انفرمیشن پہ ایک مختصر مشک دی ہوئی ہے اب تک جتنے بھی ٹاپکس ہم نے پڑھے ان ٹاپکس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات دیئے ہوئے آپ کے علم کو جانچنے کے لیے تو ان سوالات کی طرف آتے ہیں اس مختصر مشک میں سٹوڈنٹس جو پہلا سوال آپ کو دیا گیا ہے وہ ہے کوئی جسم کب ریسٹ میں ہوتا ہے اور یہ بہت اہم سوال ہے بورڈ کے پیپر میں اکثر پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب ہوگا سٹوڈنٹس جیسے کہ ہم نے ریسٹ کی پہلے دیفنیشن پڑھی پہلے لیکچر میں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی جسم ریسٹ میں ہوگا اگر وہ اپنے گردوں پیش کے حساب سے اپنی پوزیشن کو تبدیل نہ کر رہا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ریسٹ میں تو اس کی دیفنیشن اس کا جواب آپ لکھ سکتے ہیں کہ کوئی جسم ریسٹ میں ہوگا اگر وہ اپنے گردوں پیش کے لحاظ سے اپنی پوزیشن کو تبدیل نہ کر رہا ہو تبدیل نہ کر رہا ہو تو وہ کس میں کہلاتا ہے وہ ریسٹ میں کہلاتا ہے اس کے بعد دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں سوڈنٹ سے دوسرا سوال یہاں لکھا ہوا ہے کسی ایسے جسم کی مثال دیں جو بیعک وقت ریسٹ اور موشن میں ہو یعنی کہ یہ ایک ایسا جسم ہم نے بتانا ہے کہ جو ایک ہی وقت میں ریسٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور موشن میں بھی ہو سکتا ہے تو سوڈنٹس یاد کریں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی جسم کی ریسٹ یا موشن کی جو حالت ہوتی ہے وہ ریالیٹیو ہوتی ہے اس کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کو جسم ایک فریم آف ریفرنس کے حساب سے ریسٹ میں ہے تو ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے وہ موشن میں ہو جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک چلتی ہوئی بس میں بیٹھے ہوئے کسی مسافر کی تو چلتی ہوئی بس میں بیٹھا ہوا جو مسافر ہے وہ اس بس کے اندر موجود دوسرے مسافر اور دوسری چیزوں کے لحاظ سے تو ریسٹ میں ہے لیکن کوئی شخص جو باہر کھڑا ہوا ہے اس بس سے جو باہر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بس اور اس کے اندر موجود ساری چیزیں موشن میں ہیں تو اس کے لیے وہی مسافر کیا ہوگا موشن میں ہوگا تو سوڈنٹس اس کا جواب آپ وہی لکھ سکتے ہیں کہ کسی بس میں بیٹھا ہوا شخص بس میں موجود دوسرے مسافروں اور چیزوں کے لحاظ سے ریسٹ میں ہوگا جبکہ کسی باہر کھڑے ہوئے شخص کے لیے وہ بس اور مسافر موشن میں ہوں گے تو یہ سوڈنٹس کا جواب ہے کہ کسی بس میں بیٹھا ہوا شخص بس میں موجود دوسرے مسافروں اور چیزوں کے لحاظ سے ریسٹ میں ہوگا جبکہ کسی باہر کھڑے ہوئے شخص کے لیے وہ بس اور مسافر موشن میں ہوں گے سوال آپ کو دیا ہوئے کسی ایسے جسم کی مثال دیں جو بیعک وقت ریسٹ اور موشن میں ہو اس کا جواب آپ کے سامنے اب سوڈنٹس مختصر مشک کے سوال نمبر تین کی طرف چلتے سوال نمبر تین کیا ہے اور وہ آپ سے یہ پوچھ رہے کہ بتائیں اس کی حرکت کون سی ہے کیا مطلب ہوا اس بات کا اس کا مطلب یہ ہے سوڈنٹس کہ اجسام کی مختلف قسم کی موشن ہوتی ہے سرکولر ہوتی ہے روٹیٹری ہوتی ہے وائبریٹری ہوتی ہے ٹرانسلیٹری ہوتی ہے تو یہاں مختلف اجسام ہمیں دیئے گئے ہیں تو ان کی موشن ہم نے بتانی ہے کہ یہ کون سی ہے جیسے پہلے نمبر پہ دیکھیں ہمیں دیا ہو ہے کہ امودن اوپر جاتی ہوئی گیند ہے جس کو امودن اوپر کی طرف پھینکا گیا ہے اس کی موشن کون سی ہوگی سوڈنٹس یاد کریں جب ہم نے لینئر جسم کس میں ہوگا لینئر موشن میں ہوگا تو اب یہ امودن اوپر کی طرف جا رہی ہے اس کا مطلب ہوا اس کی جو موشن ہے یہ ہے خطے مستقیم میں موشن تو کسی جسم کی خطے مستقیم میں موشن کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم لینئر موشن کہتے اس کا جواب کیا ہوئی گین کی موشن لینئر موشن ہے اب آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تو اگلا سوال ہے سلائیڈ سے فسلتا ہوا بچہ ایک سلائیڈ ہے اس پر بچہ سلائیڈ کر رہا ہے تو آپ بتائیں اس کی موشن کون سی موشن ہو تو اب سلائیڈ پر فسلتا ہوا بچہ ہوتی ہے تو یہاں ہم لگا سکتے ہیں اس کا جواب کہ لینئر موشن سلائیڈ سے فسلتے ہوئے بچے کی موشن لینئر موشن ہو اب اس کے بعد تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں سوڈنٹس تو تیسرا سوال ہے فوٹ بول کھیلتے ہوئے کھلاڑی کی حرکت آپ نے سوڈنٹس فوٹ بول کھیلتے ہوئے کھلاڑیوں کو دیکھا ہوگا تو کیا وہ ایک سیدھی لائن میں جاتے ہیں کیا وہ فوٹ بول کو لے کر ایک سیدھی لائن میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کھلاڑی ہے جو فوٹ بول کو بچاتا ہوا زگ زگ کبھی کر رہے کبھی کس طرف جا رہے کبھی کس طرف جا رہ ہے یعنی اس کی جو موشن ہے وہ کوئی ایک خاص ترتیب میں نہیں ہے وہ بے ترتیب سی موشن ہے تو سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ جو بے ترتیب موشن ہوتی ہے جو بے ترتیب انداز سے حرکت ہوتی ہے اس کو ہم کیا موشن ہے اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف تو سوال نمبر چار میں لکھا ہوا ہے اڑتی ہوئی تتلی کی موشن کون سی ہوتی تو سٹوڈنٹس ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا تتلیوں کو اکثر بچوں کو شوک ہوتا ہے تتلیاں پکڑنے کا تو کبھی تتلی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے جا رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تتلی کی جو موشن ہے وہ کوئی خاص ترتیب میں نہیں ہے وہ بھی ایک بے ترتیب انداز میں اررائیگولر سی موشن سوڈنٹس پھر ارائیگولر بے ترتیب موشن ہے تو پھر کون سی موشن ہوگی بلکل وہ رینڈم موشن ہوگی اس کا جواب کیا ہوگا سوڈنٹس رینڈم موشن سوال نمبر پانچ کی طرف آتے ہیں سوال نمبر پانچ میں سرکولر ٹریک میں دوڑتا ہوا اتھلیٹ تو اتھلیٹ جو ہے دوڑنے والا جو کھلاڑی ہے اس کی موشن جو ہے وہ سرکولر ٹریک میں تو اگر کوئی چیز سرکولر ٹریک میں دائرے میں حرکت کر رہی ہو تو اس کی موشن کو ہم نے کیا نام دیا تھا سرکولر موشن یہی اس کا جواب لکھا بھی ہوا تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں سرکولر موشن تو سوال نمبر چھے کی طرف آتے ہیں سوال نمبر چھے میں ہے ویل کی موشن تو سٹوڈنٹ آپ پئیے کی موشن کو پڑھ چکے ہیں تو پئیے کی موشن کیا ہوتی ہے بلکل پئیے کی موشن روٹیٹری موشن ہوتی ہم یہاں اس کا جواب لکھ سکتے ہیں روٹیٹری موشن وہ ہے سوڈنٹ سو جھولے کی موشن تو جھولے کی موشن ابھی ہم یہی تو ڈسکس کر رہے تھے جو ہمارا ٹاپک تھا آخری موشن کی ایک سام میں سے وہ آخری ٹاپک تھا آپ کو پتہ ہے وائیبریٹری موشن کا تو سٹوڈنٹ سو جھولے کی موشن کیا ہوتی ہے وائیبریٹری موشن ہوتی اس کو ہم بڑی ڈیٹیل میں پڑ چکے ہیں تو آپ اس کا انصر لکھیں گے وائیبریٹری موشن تو سٹوڈنٹ یہ جو سارے ہم نے مختصر مشک کی ہے یہ آپ کو مختصر سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں یہ ایم سی یوز میں بھی آ سکتے تو یہ بڑی اہم معلومات ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اب سٹوڈنٹ یہ جو ٹاپک ہم نے آخری ٹاپک پڑھا ہے جس کا نام تھا وائیبریٹری موشن اس کے مطلق سوال کیا بنتا ہے سوال سوال ایسے بنتا ہے کہ وائیبریٹری موشن کی تعریف کریں اور مثال بھی دیں آج کے لیکچر میں ہم نے وائیبریٹری موشن کو مختلف مثالوں سے ایکسپلین کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختصر مشک کو بھی حل کیا اور اس مشک میں آپ نے دو مختصر سوالوں کے جواب جانے اور ساتھ ہی ہم نے بہت ساری مختلف چیزوں کی موشن کی اقسام کو بھی جانا کہ وہ کس طرح ہوتی ہے تو امید ہے سٹوڈنٹس آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگلے لیکچر میں جلد آذر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ